اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید الانبیاء والمسلیم خاتم لما صدق والفاتح لما انغلق المعرن الحق بالحق عبالقاسم محمد احبائت ایجبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المزہمین اللہزین عزب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطبیر اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ احبائیم اما بعد قال اللہ تعالی وآلہ فی کتابِ المرین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْعَلُوْا اَحْلَ سِكْلِ اِن کُمْ تُمْ لَا قَالَوْا مِلْكِ سَرْوَادْ قُرْلِ مُحَمَّدْ وَأَحْمَدْ اَحْمَدْ اگر اس کے ایک نئے تقریر شروع کروں ایک اعلان نہائیت ضروری سوال فرمانے نہ صرف یہ دو سوال بلکہ اگر میری تقریر کے کسی بھی لبحے میں اگر کسی بھی میرے مسلمان بھائی کی دل میں کوئی سوال فردہ ہو تو اسے روش کی قسم جسے مانتا ہے شرم کر کے نہ بیٹھے بلکہ مجھ سے سوال کرے خود نہ کہا سکے لکھ کے بھیٹھے لکھ نہ سکے ساتھ والے تو کہہ دے میں اس کی عزت افضائی سمجھوں گا جو مجھ سے سوال کرے اصل میں اللہ آپ کے محول کو سلامت رکھے مشرق حال علم ہوتا ہے جہانت نہیں اگر کسی کمرے سے اندھیرہ نکال نہ ہو میں وہاں کلاشم خوف والے لے گے جنہ دوں جیدر اندر فائرنگ کریں تاکہ اندھیرہ باہر نکال جائے فائرنگ ہوئی دو چار کھلوں میں اور اندھیرہ ہو گئے بندے سمجھائیں گے معذبی تیری ماں تو ماری گئی ہے تو نے اگر وہاں سے اندھیرہ بھکانا تھا تو تھوڑی سی کوشنی کر دیں اندھیرہ خود کو خود بھاری جاتا مسئلہ تھا اگر کسی بات میں جھگڑا ہو گیا ہے اگر کسی بات میں فساب ہو گیا ہے ایک اور تائر دنیا کا اختلاف اس میں زامن زار زمین کا لالت ہوتا اور ایک ہوتا ہے دین کا اختلاف اس میں جنت اور جہنم کا معاملہ ہو جاتا ہے اگر اس میں انسان امانتاری سے کام نہ لے تو خود بھی گمراہ پھر اوروں کو گمراہ کرے گا تو ان کا گناہ بھی اسی کے ذمہ میں لیا ہے میں بڑے عدم سے ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں بھی ترتیب ارز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال میں بھائی کہ یہ پڑتا ہوں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبقر چالیس سال بعد ایمان لائے جس میں حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں حضرت علی نے کس وجہ سے ان کے پیچھے نماز ادا کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کتنے عرصے بعد ہی مان لے کر آیا اس کا تعلق فرقہ ادافریہ سے نہیں ہے تاریخ سے پاکستان چوتھ آگاہ سنی سو سنتانیس کو بنا اس میں کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے یہ ایک تاریکل فیکٹ ہے تاریخی حقیقت ہے حضرت عبو مقر اس وقت چالیس سال کے تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول فرمائے حضرت عمر نزی اللہ تعالیٰ آنہو پہلے حضور کو قدل کرنے دا رہے تھے لاغ اور مناغ کی محبت کہ یہ ہمارے پردوں کو برا کیوں کہتا ہے رستے میں تو کاندار نے روٹ لیا اس نے کہا آپ پہلے اپنے گھر کا پتہ کریں آپ کی بہنوی کلمہ برچوہی ہے یہ بات کیا اگر جناب احمد عباد صاحب کمیران خان صاحب تشریف فرمائے تو وہ اس بات فرمائیں گے یہ ساتھویں جناب کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے حضرت عمر کے قبول اسلام کا باگ کھیا تو جب آئے تو ان کی بہن اور بہنوں کی قرآن پڑھ لیئے تھے انہوں نے دونوں کو بھارا اور پھر انہوں نے بھائی کے سون کے خلاف قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی اہل سنت علماء کے مطابق ان کا دل موق ہو گیا اور یہ تلوار لے کر حضور کی بارکہ میں پھر پہنچے آگے دو شیئر کھڑے ہوئے تھے ایک حمدہ وہ رسول اللہ کا شیئر تھا ایک علیہ وہ اللہ کا شیئر تھا ان دونوں کی تلواریں نکلیں اور دونے حضرت عمر کی ناک پر تلوار لکھی کیسے آئے وہ انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہا انہوں نے بہتہو ناچھری یہاں پر میں نے ایک بہت دینی تقریر سنی ہے وہ سے نے کہا دی اس کے بعد اسلام طاقت بھار ہوا اور مسلمانوں نے کعبے میں آگے بہتہو ہنگے دو ہنگ اونچی آواز میں آزام دی اس سے پہلے تو شیر خدا بھی گھڑوں میں مو ڈال کے آزام دیتا ہے میں نے کہا بے وقوف ادنی انہوں نے اسلام مکہ میں قبول فرمایا آزام کو حقم دینے میں آیا جب آزام تھی ہی نہیں تو پھر دین کے سنوئے اگر اگر دیکھیں یہ ریکارٹنگ بھی ہو رہی ہے آپ بھی سنوئے میں آپ کا مہمات بھی ہوں ایک حوالہ اور میری بات کیا نہیں رہے اور میری بات غلط ہو میں رسول خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری کسی بات کو کسی کتاب سے کوئی غلط ثابت کرے میں مصر چھوڑ دوں اور یہ دعویٰ چھوڑنا دعویٰ نہیں اپا چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل کسی بات کرنیا ہے اسی سبان پہلے وہ حالہ کے کوفر میں تھے پھر انہوں نے اسلام کو ہمیں کوئی اختلاف نہیں واقعہ ان کو حضور کے پاس آئے انہوں کا باقی معاملات اس کے بعد کے ہیں بعد کے ایک بندہ ہوتا ہے کہ سگریٹ پیوڑا لے تو جاندے ہو یہ بندے سخی ہوئے یہ دبی کھولیں تو ناری ناوہ پر شاملے دور کی سمدے بندے ہوئے ہیٹ بندے ہوئے میں کرے ہی بھی تہیر کو میں ارادت میں ہوں چھوڑی بتاؤ انہیں دعائش تھا رہے جیسے کبھی نہیں بھی وہ اور ہے جو چھوڑی پھر رہا ہے مالا علی میں اور ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مالا علی کبھی بندوں کے سامنے نہیں چھکے اور انہوں نے توبہ کر کے بے بعد میں ایمار کا مول کیا آج کے کسی آدمی پر شرم آئے تو اسے اپنا چیک ہم کرو یہ ترنبی کا علی انہ کی بید اتنے ہی تواب نہیں ہونا ہے جتنا میرے پر بچھوڑی ہے جو سامنے کے لامی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کائناتے آدم و عالم میں اسی لئے ہمارا دعا ہے کہ علی ایمان لائے میں ایمان بولاتا ہے تو پہلے بے ایمان ہو اس سوائے سائدہ میں جتنے پر نہیں بیٹھے انہیں دے میں سجلے پٹھو پنجوی چھے بھی پوچھتے کوئی نے کوئی رونا پہ ہوئے یا سینکھ ہندی کے لاصل یا ہندو کیوں دیت کام پہلے کافر میں مشرک تھے بولپراس تھے اب الحمدلہ پہلے اسلام ہے لہذا پہلا مسئلہ یہ دوسرا مسئلہ حضرت علی نے ایک کے پیچھے کس وجہ سے نماز پڑھی ساری چائدہ آج لکھ کے دے دوں گا بغیر تنخواہ کے ساری زندگی نوکری کروں گا ان کے پیچھے نماز کو چھوڑو علی کو ان کی نماز جنازہ میں بھی دکھا دو تو نہ مذہب کریں حضرت علی ہر مسئلہ یہ دے ہر مسئلہ کی نماز موسیقی موسیقی جب تک آخری بندل سوال نہ ہوگ سکتے ہیں ہمیں اتنے ہی ہیں موسیقی یہ تو صاحب کو بھی ہنباس سکتے ہیں موسیقی موسیقی صاحب ہی لگرامی موسیقی یہ نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے موسیقی موسیقی کتاب کا نام ہے کندر امال موسیقی لکھنے والا ہے ملع علی متقی ہندی کاری موسیقی کتاب کا نام ہے صحیح بخاری موسیقی لکھنے والے کا نام ہے محمد ابن اسماعیل بخاری موسیقی موسیقی اس میں لکھنے والا ہے موسیقی جب امام مہدی آ جائیں گے تو وہ حضرت عیسی سے کہیں گے نماز پڑھا آگل پڑھا ہو کر خواندگی کے لحاظ سے میرے علم میں یہ کی حیات پڑھا لکھا موسیقی میں اس کو مدے نظر رکھ کے آپ سے گفتر ہو کروں حضرت عیسی علیہ السلام سے امام مہدی فرمائیں گے نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ کام پڑھا اور کہیں گے کیسا تقدم جب نہ رسول اللہ اے رسول کے بیٹے تجھ سے آگے کیسے پڑھو اگر میں تیرے آگے ہو گیا تو میری نبوت تو ایک طرف میں فاسق ہو جاؤں گا مرنے سے پہلے توبہ کر کے سر میں قرآن لکھے فیصلہ کر جیسا علی کے کیار میں بیٹے کے آگے عیسیٰ جیسا نبی کھڑا نہیں ہو سکتا اس علی کے آگے تو چالیس سال پھو تو پوچھتا رہے کیسا کھڑا ہو دیکھیں یہ ہے قرآن پتی دو جہانوں کا سعدہ یہ میرے پاس ہے میں اس وقت قرآن کے ساتھ ہوں قرآن اس وقت میرے ساتھ کوئی بنا اگو کھڑو گے کان کر کے لکھا میں نا 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 رہا پہ اگو کھڑو گے دو جہانو نا 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 اکڑا با جیسا نا 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 قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ صحابہ کرام سے دشوری نہ کر کیونکہ آگے کھڑے ہو گئے کو پیٹھ ہو جائے